کدارنات بندیر کے تین طرف تین پہاڑ ہیں پہلا ہے کدارنات دوسرا ہے کھرچ کنڈ اور تیسرا ہے بھارت کنڈ اور ان تین پہاڑوں کے علاوہ یہاں پر پانچ ندیوں کا سنگم ہوتا ہے پانچ پویتر ندیاں بہتی ہیں پہلی ہے ما منداکنی دوسری ہے مدو گنگا تیسری ہے شیر گنگا چوتی ہے ما سرسوتی پانچوی ہے ما سورن روہینی حالانکہ سمیں بیٹنے کے ساتھ ابھی کچھ ندیاں آپ کو ننگی آنکھوں سے دکھائی تو نہیں دیں گی لیکن ہاں ان کا استطوع آج بھی اس پویترستان پر ہے اور وہ صدا صدا ہمیشہ کے لیے اننتقال تک ان کا استطوع رہے گا ابھی کی بات کریں تو ما الکھ نندہ اور منداکنی آپ کو زور دکھائے دیں گی آج ہم اس کہانی میں ہم قیدارنات دامجی کے بارے میں بات کریں گے اور کیسے کیسے چمتکار ہوتے ہیں اس مندر میں کیسے پنچ قیدار کی ستھاپنا ہوئی آج ہم اس کہانی میں اسی کے بارے میں چرچہ کریں گے کیوں یہ ستھان ہر شیو بھکت اور شیو پریمی کے لیے اتنا مہتمپورن کیوں ہو جاتا ہے کیوں یہ اتنا وشیش ستھان رکھتا ہے سبھی شیو پریمیوں کے لیے شیو بھکتوں کے لیے شردالیوں کے لیے نمش شیوائے پورے بھارت ورش میں ہے بھارہ جوترلنگ بھگوان شیو کے اور انہی بھارہ جوترلنگوں میں ایک جوترلنگ ہے کھیدارنات جی اتنا کھنڈ میں چار دھام ہیں اور انہی چاروں دھاموں میں ایک دھام ہے کھیدارنات جی ہمارے پورانوں میں ایسا لکھا گیا ہے کی بھگوان شیو کے دو سو پچتر نواز ستھان ہے یعنی کی بھگوان شیو ساکشات وہاں پہ نواز کرتے ہیں اور انہی دو سو پچتر نواز ستھانوں میں ایک ستھان ہے کھیدارنات جی بھگوان شنکرہ چارے جو کی سویم بھگوان شیو کا ہی سوروپ تھے انہی کی اچھا اور آشیرواز سے شیو لوگ سے ان کو بھیجا گیا تھا پرتوی لوگ میں لوگوں کی سہائیتہ کے لیے جن کلیان کے لیے اور دھرم کا پرچار کرنے کے لیے ان کی سمادھی بھی کھیدارنات مندر کے پریسر کے پیچھے ہیں تو اتنا کچھ جورا ہے کھیدارنات دھام کے ساتھ پہلا جوترلنگ دوسرا چار دھاموں میں ایک دھام تیسرا بھگوان شیو کے نواز ستھانوں میں ایک نواز ستھان چوتھا ساکشات شیو سوروپ اتنی مہان گرو بھگوان شنکرہ چارے جی کوٹی کوٹی نمن کرتا ہوں میں ان کو بھاو کے ساتھ آپ بھی کریے گا ان کا سمادھی بھی مندر کے پیچھے انہوں نے لیا تھا تو اس وجہ سے یہ مندر ہر ایک شیو بھکت کے لیے ہر شیو پریمی کے لیے بہت ہی خاص ہو جاتا ہے بہت ہی وشیش ہو جاتا ہے اور میں تو یہ بولوں گا جیون میں جب کبھی بھی موقع ملے کھیدارنات دھام ضرور جائیے گا جرور بھگوان شیو کے درشن کریے گا کیونکہ اس مندر کے ساتھ انیکہ نیک چمتکار جڑے ہیں آگے کی کہانیوں میں میں اس کے چمتکاروں کے بارے میں بھی بات کروں گا اس کہانی کے ذریعے بھی میں اس کے چمتکاروں کے بارے میں بات کروں گا لیکن آپ کو سب کو پتا رہا ہوگا کہ جون سولہ دو ہزار تیرہ کو بہت ہی بہت بڑی تراثدی ہوئی تھی کدارنات جی میں نظانے کتنے لاکھوں لوگ بھکت جن کا پتا ہی نہیں چلا اس بار میں تہس نہس بہت بہت بڑی پرلے ہوئی تھی اور اس پرلے کے کارن جو بتایا جاتا ہے جو آدمی جو وہاں پہ رہتے ہیں آس پاس وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کشتر کی جو دیوی ہے دھاری دیوی دھارا دیوی اس کی مورتی کو پرشاشن نے اپنے ستھان سے ہٹا کر دوسرے ستھان میں اس کو رکھا حالانکہ عام لوگوں نے بہت کوشش کری بہت پراتنا کری کہ آپ ایسا مت کریے ایسا کرنے سے مشچت روپ سے کوئی بہت بڑی مصیبت ہم سبھی پر آ سکتی ہے لیکن پرشاشن یہ بات نہیں مانی اور دو ہزار تیرہ جون سبھی کے سامنے تھا کتنی بڑی پرلے ہوئی اور میں شیو سے پرم پتہ سے پراتنا کرتا ہوں ان سبھی آتماؤں کو شانتی ملے اور ان کا نیواز آپ کے دام میں ہوئے پرم شیو شیوہ کیونکہ وہ آپ کے ہی پریم کے لیے آپ کے ہی درشنوں کے لیے وہی پاہ پہ گئے تھے لیکن یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے اتنی بڑی پرلے جس میں کچھ کوئی مکار نہیں ٹک پایا پہاڑ بھی ٹوٹ گئے اتنے لاکھوں لوگ بھی نہیں زندہ رہ پائے اتنی بڑی پرلے کے باوزود وہ مندر جو کیا تیو کھڑا رہا پھر ہم اس کو کارن چاہے یہ بتا دیں کہ ایک پہاڑ کی بہت بڑی شلہ مندر کے پیچھے ایک دم جیسے وہ دوار پال کی طرح کھڑی ہو گئی اور جب پانی آیا تو وہ دو بہاو میں بھی گیا اور مندر کی طرف پانی نہیں گیا یہ ہم اس کو ہم سائنس کے طریقے سے ویگیان کے طریقے سے ہم اس کو کلیریفائی کر سکتے ہیں لیکن ایک بھکت ایک پریمی سمجھ سکتا ہے کہ اس کی شکتی جو ہے نا پرم پتا کی وہ انت ہے یہ تو کارن ہے صرف ایک ہم کو دکھانے کے لیے ہم کو جتانے کے لیے لیکن اس کے مندر کو کون اکھار سکتا ہے نہ جانے کیا کچھ جیل ہے اس مندر نے کتنے ہزاروں ورشوں میں دوسری چیز جب یہ ہوا اس میں بہت بڑے ویدوان پنڈیتوں نے جو شنکرہ چاہ رہے تھے انہوں نے یہ بولا جو دھاری دیلی ہے نا وہ ماں کالی کا ہی سوروپ ہیں اور اس میں بھی یہ چمت کا جڑا ہوا ہے میں بولوں گا کہ اس مندر کے ساتھ اتنے چمت کا آ رہا ہے کہ میرے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے پاس سبد نہیں رہتے آپ کو سچ بولوں تو وہ جو ماں دھاری دیلی ہے دھارا دیلی جو بولا جاتا ہے بھگوٹی کو وہ کالی کا ہی سوروپ ہیں اور پورے دن میں وہ ماں بھگوٹی تین سوروپ لیتی ہیں تین روپ پریورتی دوتے ہیں اس مورتی کے یعنی کی سناتن کے باہر جو لوگ ہیں جو مورتی پوجا میں وشواس نہیں کرتے ان کے لیے یہ بات سچ میں چکانے والی ہے کہ اس مورتی میں ساکشات بھگوٹی رواز کرتی ہے ماں دھاری دیلی کالی کے سوروپ میں صبح وہ بھگوٹی بھالس روپ میں درشن دیتی ہے بھکتوں کو دوپہ روے وہ وہیلا روپ میں درشن دیتی ہے اور شام کے بعد وہ ورد روپ میں درشن دیتی ہے کیا کمال کی شکتی ہے میں تو یہی سے پرنام کرتا ہوں اور ایسا بولا جاتا ہے کہ جب بھی کدارنات جی جاؤ آپ کو اس ماں بھگوٹی کے درشن کرو گے جب ہی جا کے آپ کو کدارنات کی یاترہ کا سمپورن فل ملے گا پہلی چیز دوسری چیز جب یہ اتنی بڑی پرلے ہوئی اس سمیں سبھی بھی دعانوں نے شنکرہ چارے جی نے یہ بولا کہ اگر بھگوان شیو کے کدارنات جوتر لنگ میں ان کا ابھی شیخ بلو پتر سے کیا جائے اور کالی مٹھ میں ماں بھگوٹی کالی کی پوجہ ارچنا ہون یگیت کیا جائے تو ہم اس آبدہ کو روک سکتے ہیں اس سے ہم بس سکتے ہیں کیونکہ اس سمیں بہت بہی حالت تھی اور ان کو اس سب سے نپٹنا تھا کہ کس کس طرح سے ہم اس سے باہر نکلیں تو یہ جب کیا گیا لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس سمیں کالی مٹھ میں ماں بھگوٹی کی سادہ سادنا ارچنا ہون یہ تو سنبھو تھا لیکن کدارنات جی میں جوتر لنگ میں وہ بلو پتر کون جڑاتا لیکن اس میں چمتکار والی بات پتا کیا ہے جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور اس سمیں جب مندر کے کپاٹ کھولے گئے تو وہاں پہ چکانے والی بات جب سب کچھ جل بگن تھا شیولنگ کے اوپر بلو پتر تھا اس کی پوجہ ہو رکھی تھی بلو پتر سے وہ کس نے کری وہ پوجہ آج تک کوئی جان ہی نہ پایا اس کو تو ایسا ایسی ایسی شکتیاں ایسے ایسے چمتکار جڑے ہیں کدارنات دام جی کے ساتھ نمس شیوائے نمسکار دوستو میں سمت ایک بار پھر سے آپ کا سوادت کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی چینل میں پرم شیوائے دوستو آج ہم بات کریں گے بھگوان کدارنات دام کی کیوں پڑا نام بھگوان شیو کے اس مندر کا کدارنات کیوں پڑا اس جوترلنگ کا نام کدار ایشور مہادیو اور کیسے ہوئی پنچ مہادیو پنچ کدار کی اتپتی کیسے بنے ہوئی یہ مندر آج اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے نمس شیوائے چلیے اب کہانی کو شروع کرتے ہیں تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی سے آگرے کروں گا کہ آپ سبھی کو اگر یہ کہانیاں پسند آتی ہیں تو آپ کے دوستوں میں فیملی میں وارس ایپ گروپ میں فیس بک میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ میرا پروساہن بڑھے اور میں آپ کے سامنے اور اچھی اچھی سندر سندر کہانیاں لے کر آؤں چلیے اب شروع کرتے ہیں کدار ایشور مہادیو کے بارے میں اس کی کہانی کے بارے میں کدارنات کی جو مندر کی ستھاپنا کری تھی وہ پانڈو نے کری تھی لیکن آٹھویں شتابدی میں سویم بھگوان شنکرہ چارے جی نے اس کا پونے نرمان کیا تھا اور دسویں شتابدی میں مالوہ کے راجہ بوجھ جی نے اس کا نرمان کیا تھا اور ایسا کہا جاتا ہے کہ چار سو ورش تک یہ مندر برف میں ہی ڈھکا رہا یعنی کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی مندر اسٹیتو میں ہیں چلی اب بات کرتی ہیں کہ اس مندر کا نام کدارنات کیسے ہوا بھگوان بشمو کا ہی افطار ہوئے نر اور نارائن انہوں نے ہمالے میں بھگوان شیف کی گھور تپسیا کری اور ان کی گھور تپسیا سے خوش ہو کر بھگوان شیف نے ان کو درشن دیے تو بھگوان نر اور نارائن نے بھگوان شیف کو اس شتر میں ہمیشہ ہمیشہ کہہ لیے جوترلنگ روپ میں ستھاپیت ہونے کے لیے ان سے آگرے کیا تو بھگوان بھی ان کے تپ سے پرسند ہوئے ان کی بھکتی باو سے پرسند ہوئے اور ان کو آشیروا دے تتاستو بولکل وہاں سے انتر دیان ہو گئے اسی سمیں کال میں ایک راجہ تھے اس ایک شتر میں جن کا نام تھا کدارنات اور انہی کے نام سے اس شتر کا نام پڑ گیا تھا کدارنات خند اور وہ دھرم کا پالن کرنے والے تھے وہ اپنی پرجہ کو بہت پیار کرتے تھے ان کا خیال رکھتے تھے بندارے چلاتے تھے یعنی کہ وہ سمپورن اچھے راجہ کا جو کرتا ہوئے تھے وہ پریپورن طریقے سے اس کا پالن کرتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بھگوان شیو کے بھی اننیا بھکت تھے انہوں نے بھی بھگوان شیو کے لیے گھور تپسیا کری اور ان کی گھور تپسیا سے جب بھگوان شیو پرکٹ ہوئے تو انہوں نے آگرے کیا کہ یہ شیو ہے پرمپیتہ پرماتمہ آپ اس شتر کے رکشت بنیں اور ہم سب کو آپ کا آشیرواد دیں بھگوان شیو نے ہمیشہ کی طرح ان پر بھی اپنا پریم برسایا اور ان کو تتھاس تو بول کر وہاں سے وہ انتر دیان ہو گئے اسی کے قارن ان کا جو نام تھا اس قیدار کھنڈ اور اس راجہ جو قیدار نات راجہ تھے شیو بھکت تھے انہی کے نام سے بھگوان شیو کے اس جوتیر لنگ کا نام قیدار نات قیدار ایشور مہا دیو ہوا چلیے اب بات کرتے ہیں کہ اس جوتیر لنگ کی ستھاپنا کیسے ہوئی بات ہے مہا بھارت کال کی جب پانڈو نے کورو کے اوپر ویجے پرابت کر لی اور وہ بھگوان شیری کرشن کے پاس گئے ان کا آشیرواد لینے تو بھگوان شیری کرشن نے کہا نشیدنوب سے آپ نے یود پر ویجے پرابت کری ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے بھائیوں کا ود کیا ہے تو آپ کو ان کی مردیو کا دوش لگے گا ہی لیکن اس مردیو کے دوش اگر آپ بچنا چاہتے ہو اسے مکتی چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی اپائے ہے وہ ہے سویم مہادے بھگوان شیو آپ کو ان کے درشن کرنے ہوگے ان سے آگرے کرنا ہوگا بنتی کرنی ہوگی کہ آپ ہمیں اس دوش سے مکت کریں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو پانڈو نے آگیا لی بھگوان شیری کرشن سے ان سے آشیرواد لے کر وہ بھگوان شیو کے درشن کے لیے نکل پڑے لیکن بھگوان شیو کہاں پہ ان کو درشن دینا چاہتے تھے وہ کاشی پہنچے تو بھگوان کاشی انتردیان ہو کر آگے نکل گئے وہ پر ان کو بہت سارے بیلوں کا جند دکھائے دیا لیکن ان کو ایسا سندگ ہوا کہ نچت روپ سے انہی میں سے ایک بھگوان شیو ہیں تو اس سمیں بھیم نے ایک وشال کا روپ دھارن کر لیا دوسرا پاؤ دوسرے پتھر کے رکھا تو در کے مارے باقی جو بیل تھے سے مس نہیں ہوئے تو پانڈو کو سمجھ آگئی نچت روپ سے یہی بھگوان شیو ہیں لیکن جیسے ہی وہ بھگوان شیو کی اور آگے بھرنے لگے بھگوان شیو کا جو بیل سورو تھا انہوں نے پرثوی کی اور نیچے کی طرف جانا شروع کر دیا لیکن اس سمیں بڑی تیجی سے بیم نے ان کی پیٹ پر اپنا ہاتھ در دیا اور جوڑ کے قص سے بھگوان شیو کو پکڑ دیا اس سمیں بھگوان شیو ان کی بھکتی اور بھاو سے بہت پرسن ہوئے اور ان کو بھگوان شیو نے وہی پر درشن دیئے اور ان کو آشروات دیا اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھگوان شیو نے ان کے بھائیوں جو انہوں نے مرتیو کری تھی اس پاپ سے انہوں نے بھگوان شیو نے مقت کر دیا لیکن جب بھگوان شیو نے بھیل رک دھرا ہوا تھا اور وہ پرسن کی اندر دس رہتے اس سمیں ان کی پیڑ ہی تھی بھگوان شیو کی جو باہر تھی باقی تو ان کا سارا شریر پرسن کی اور دس چکا تھا لیکن جو شریر جو نیچے ان کا دس گیا تھا وہ شریر الگ الگ جگہ پر جا کے ان کا وہ شریر پرسن سے باہر نکلا اور وہ جہاں جہاں پر وہ باہر نکلا وہاں پویتر وہ نام ہے ردر نات مہا دیو اور جہاں پر بگوان شیو کی نابی پڑی اس کا نام دیا گیا بہت سندر بہت پویتر مد مہیشور اور جہاں پر بگوان شیو کی جٹائیں اس کا نام دیا گیا کپلیشور مہا دیو تو اس طرح سے یہ ستھاپنا ہوئی پنچ کے داریشور مہا دیو کی صدا ہی ججے کار ہے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کے دار دی جاؤ تو ان پانچوں کے داروں کے درشن کرو گے تب آپ کی یاترہ سمپورن مانی جاتی ہے حالانکہ سب لوگوں کے لئے ایسا کرنا سمبب نہیں ہوتا کسی کے پاس سوست نہیں رہتا کیونکہ ان میں سے تین جو ستھان ہیں ان کی یاترہیں بہت ہی درلب ہیں تو سب کے لئے سمبب نہیں ہے اور اس مندر کے جو کپاٹ ہیں وہ اکشت رتیہ سے تارتک پورنی ما تک کھلے رہتے ہیں چھے مہینے مندر کے کپاٹ کھلے رہتے ریشور دھام کے اور یہ پانچ جو کھدار ہیں اور چھے مہینے کے لئے بند رہتے ہیں کیونکہ بہت ہی باری برف باری رہتی ہے اس کے کارن مندر میں کوئی بھی نہیں رہتا آس پاس کسی کا نواز تھا نہیں رہتا سب لوگ نیچے آکر گاؤں میں رہنا شروع کر دیتے ہیں اور چھے مہینے کے لئے بھگوان شیو کو ان کے جو ان کا جو سوروپ ہے ان کو اونکھی مٹ میں رکھا جاتا ہے اور اونکھی مٹ میں بھگوان شیو کے ساتھ پنچ قیدار نات کے بھی درشن دیے گئے ہیں یعنی کی جو بھی صادق جو بھی بھکت جو شردالو بھگوان شیو کے ان پنچ قیداروں میں جانے کے لئے وہ نہیں جا پاتے ان کو اونکھی مٹ تو ضرور ہی جانا چاہیے اونکھی مٹ میں ان کو بھاگ کے ساتھ آنکھے بند کر کے دس پندرہ منٹ آدھا گھنٹا گھنٹا جیسے آپ کا بھاگ وہ بھگوان شیو کا دھیان کرنا چاہیے اور ان پانچ قیداروں کا دھیان کرنا چاہیے کہ شیو آپ مجھے آشیرواد دو میں اسی ستھان پر رہتے ہوئے بھاگ کے ساتھ آپ کے پانچ قیداروں کو پرنام کرتا ہوں ان کا درشن کرتا ہوں مجھے ایسا آشیرواد دو کہ جو قریپا جو پریم جو آشیرواد وہاں جانے پر ملتا ہے وہی پریم وہی قریپا وہی آشیرواد آپ مجھے یہی پر 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 ایسا آپ ان سے ضرور پرات نہ کریں تو ایسا کرنے سے آپ کے قیدار ناجی کے پنچ کسی نے کر لی آنا تو آپ گھر بیٹے بھی ان کا وہ درشن پرابط کر سکتے ہو لیکن ایک چیز میں ضرور بولوں گا کہ ایسے شیطروں کی ارجہ بہت ہی کمال کی ہوتی ہے اور ایک صادق کو اپنے جیون کال میں ایک بار تو ایسے سدھ ستھانوں پر ضرور بدری نات سوم نات اور پشپتی نات یہ پانچ مندیروں میں ضرور جا کے دھیان سادنا کرنا اس پرماتما کا آشیرواد لینا اور میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ جب چھے مہینوں کے لیے بھگوان شیو کے دار نات جی کے جو کپاٹ بند کر دیے جاتے ہیں تو اس سمیں کپاٹ بند کرنے سے پہلے ایک دیا پرجولت کر دیا جاتا ہے کمال کی بات ہے میرے کو بات کہتے ہوئے بھی رونگتے کھڑے ہو رہے ہیں میرے آنکھوں میں پانی بھی آرہ ہے کی کیا انت کی کریتا ہے اس کی شکتی ہے مطلب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ چھے مہینے جب کپاٹ بند رہتے ہیں اور وہ دیا جلا دیا جاتا ہے چھے مہینے کے بعد جب کپاٹ کھولے جاتے ہیں اس سمیں وہ دیا پرجولت رہتا ہے مطلب وہ دیے میں کتنا گھی ڈال دوگے کتنا تیل ڈال دوگے مطلب سمجھنے والی بات ہے اگر میں پریکٹیکل بات بھی کروں لیکن اس کے باوجود بھی چھے مہینے تک وہ دیا ایسے کا جس کاتس وہ جلتا ہی رہتا ہے اور ایسا بھی ماننا ہے وہاں کے پنڈت جو پانڈے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نمیت روپ سے مندر کے کپاٹ بند ہونے کے بعد بھی وہاں پر نمیت روپ سے ہر روز بھگوان شیو کی پوجہ ارچنا ہوتی ہے جس طرح ہر روز مندر کے کپاٹ کھلنے پر ہوتی ہے اسی طرح کپاٹ بند ہونے کے بعد جب ایک بھی پرندہ نہ انسان وہاں پہ نواز کرتا ہوتا ہی نہیں ہے اس کے باوزود ہر روز نمیت روپ سے وہاں پر بھگوان شیو کی پوجہ ارچنا ہوتی ہے اور اس سے بھی چکانے والی بات جس دن اکش ترتیا کو کپاٹ کھولے جاتے ہیں وہ مندر جست کا تس جس طرح سے صفائی اس کی کر کے وہ چھوڑ گئے ہوتے ہیں اسی طرح سے وہ صفائی ان کو ملتی ہے اور وہ دیا اسی طرح سے ان کو جلا ہوا ملتا ہے بولو کدار نات بگوان کی جائے کدار اشور مہا دیو کی جائے پنچ کدار مہا دیو کی جائے صدا ہی جائے پرم پتہ پرماتمہ ایسی ہی کرپہ ہم سبی پر بنائے رکھنا اور جو لوگ آپ کے اس پویتر ستھان میں آنا چاہتے ہیں آپ ان سبی کو آشی رواد دو آپ کی کرپہ برساؤ کی وہ جلد سے جلد آپ کا درشن کریں اور جو لوگ کسی کارن وش نہیں جا سکتے نہیں آ سکتے اس کہانی کے ذریعے ہی آپ کی کرپہ آشی رواد وہ جو بھی آپ دینا چاہتے ہو جو بھی وہ مانگ نہ چاہتے ہو یہ تثہ سننے کے بعد ان سب کو وہ سب پراب تو یہی میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر ہی پرم کرپالو ہی پرم دیالو میں آپ سے پراتھ نہ کرتا ہوں کدار اشور مہادیو اور اسی کے ساتھ ہی مہادیو میں آپ سے بھی آگیا لیتا ہوں اور اس چینل کے میرے فیملی میمبر سے بھی آگیا لیتا ہوں اسی کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے اور کہانی کے ذریعے اور میں آپ کو کدار ناک کی جو یاترہ ہے اس کے بارے میں بھی وسترک جانکاری دوں گا کہ کون سے مہینے میں جانا آپ کے لیے اچھا ہے کتنا خرچہ آئے گا کس طرح سے جانا چاہیے کیسے پوری یترہ کا پلان کیا جانا چاہیے میں کوشش پوری کروں گا آپ کو اس کے لیے سائطہ کرنے کی بھگوان شیو نکو شیو شیو شیو